اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل الرحمن پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ ناظرین مراج کا ٹاپک ہے نور مقدم قتل کیس کے تفتیش کے بعد کی مکمل تفصیلات جانئے پارٹ ٹو نور مقدم قتل کیس میں مزید ایسے چند ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں جنہوں نے سسٹم کو مکمل ننگا کر دیا ہے مثلا پولیس نے بیس جولائی کو جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا تھا اور پولیس نے نور مقدم کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی تھی تو ظاہر جعفر نے نفرت سے جواب دیا یہ مجھے دھوکھا دے رہی تھی اور یہ موت کو ڈیزرف کرتی تھی لہذا میں نے اسے قتل کر دیا قاتل کے والد نے کیس میں بڑے وکلا کو شامل کر دیا یہ ملدم سے ملے اور اسے سمجھانا شروع کر دیا اور توتوے کی طرح رٹا لگانا شروع کیا چنانچہ 26 جولائی سنوار کی رات کو ظاہر جعفر نے پولیس کو ایک نئی کہانی سنا دی اس کا کہنا تھا کہ نور مقدم نے چاکوٹھایا اور خودکشی کر لی لہذا اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اب یہاں پر آکر اس کو اسلام یاد آ گیا یہ میری دوست تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ حرام موت مرے یا یہ گناہگار ہو یا لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام موت مر گئی ہے لہذا میں نے اس کا سر اتار کر اس کا جرم اپنے ذمہ لے لیا میں نے اسے نہیں مارا تھا یہ میرا سر اتارنے سے پہلے مر چکی تھی ناظرین آپ درہ اس کی لوجک دیکھئے کہ یہاں پر آ کر وہ اب اسلام کی مکمل پابندی کر رہا ہے اسلامی بننے کی کوشش کر رہا ہے نور مقدم نے ایک اور یہ انکشاف ہوا کہ نور مقدم نے اپنے ڈرائور کو فون کر کے تین لاکھ رپے منگوائے اس نکتے پر بھی تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا ظاہر جعفر کے والدان اسے پیسے نہیں دیتے تھے چنانچہ اس نے نور سے سات لاکھ رپے مانگے نور نے ڈرائور کو فون کیا اور اسے کہا کہ تم تین لاکھ رپے کا بند بست کرو مجھے امرجنسی میں ضرورت ہے لہٰذا ڈرائور یہ رقم ظاہر کو گھر دے آیا اور یہ رقم نے اس نے چھوکی دار کو پکڑا دی یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کیا ڈرائور کے پاس اتنی رقم موجود تھی تیسرا انکشاف ظاہر جعفر اور نور مقدم دونوں لنچ تک نارمل تھے پولیس کو کمرے سے دو سٹیکس بھی ملے گویا دونوں نے لنچ منگوائیا اور اکٹھے لنچ کیا اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا لنچ کے بعد ہوا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ظاہر جعفر مکمل طور پر نارمل تھا اور اپنی سنس میں تھا یہ اگر نفسیاتی مریض ہوتا یا نشے میں ہوتا تو نوبت لنچ تک نہ آتی تھراپی ورکس کی انتظامیہ کا کردار بھی بہت مشکوک ہے یہ پولیس کو اطلاع دیئے بغیر چلے کیوں گے یہ اگر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے نور کی لاش دیکھ لی تھی تو انہیں اسی وقت ون فائی پر پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے تھی یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کام بلاخر ایک ہمسائے کو کیوں کرنا پڑا پولیس نے تھراپی ورکس کو دو آپشن دیئے ہیں آپ گواہ ہیں یا پھر آپ ملزم ہیں آپ فیصلہ کر لیں ظاہر جعفر انیس جلائی کو امریکہ جا رہا تھا اس کی سیڈ بھی کنفرن تھی لیکن یہ پھر رک گیا اور اس نے نور کو قتل کر دیا یہ کیوں رکا اور کیا والدین کو اس کے رکنے کی وجہ معلوم تھی پولیس نے نور کے ناخروں کا ڈی این اے بھی کروایا لیبارٹری سے رپورٹ میں بلا وجہ تاخیر کی جا رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے ہائی کورڈ نے پولیس کو اس کیس کے بارے میں میڈیا بریفنگ اور پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا ہے یہ حکم بھی غیر معمولی ہے کیوں کیونکہ پولیس اسمان مرزا کیس سمیتھ ہر کیس کے دوران ہر فورم پر بولتی ہے اور اسی طرح اور کوئی عدالت پولیس کو نہیں روکتی مگر اس کیس میں پولیس کی صرف ایک بریفنگ کے بعد انصاف حرکت میں آ گیا کیوں پاکستان چھوٹے سے چھوٹے جنرے میں پولیس عدالت سے دو تین مرتبہ ریمان لے لیتی ہے اور چودہ دن کا ریمان پورا کرتی ہے کچھ کیسز ایسے ہوتی ہیں جب تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو پولیس کو چودہ دن کا ریمان پورا کرنا ہوتا ہے لیکن پولیس نے قاتل کے والدین زاکر جعفر اور بیگب اسمت آدم جی کو پچیس جولائی کو گرفتار کیا عدالت سے دو دن کا ریمان لیا اور عدالت سے صرف اور صرف دو دن کا ریمان ملا اور عدالت نے منگل ستائیس جولائی کو انہیں جیل بجھوا دیا پولیس کو دوسری بار ریمان نہیں مل سکا جبکہ تفتیش ابھی جاری ہے ہمیں ماننا ہوگا نور مقدب کا قتل اگر ہولناک ہے تو یہ تمام واقعات ان سے زیادہ ہولناک ہیں آج اسلام آباد کے شہری بلکہ پورے پاکستان کے شہری کہہ رہے ہیں ملک میں پیسہ اور اثر اور سوخ ہر چیز خرید سکتا ہے ایک امیر زادے نے ایک لڑکی کا سر اتار دیا لیکن اگلے دن اسے وکلا بھی مل گئے تھانے میں چار پائی منرل وارٹر اور ریسٹورانٹ کا کھانا بھی مجسر آ گیا عدالت نے اس کے شہری حقوق کو مانتے ہوئے پولیس کو میڈیا ٹرائل سے بھی روک دیا پولیس جن والدین کو شریک جرم سمجھتی تھی اور اس کا خیال تھا یہ اگر چاہتے تو لڑکی بد سکتی تھی لیکن ان ظالموں نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے قتل کے ثبوت مٹانا شروع کر دیئے قاتل ظاہر جعفر کے مختلف دوستوں کو فون کر کے اپنے گھر بلانے کی کوشش بھی کرتا رہا اس کا مطلب وہ نارمل تھا سینس میں تھا ظاہر جعفر اگر تھراپی ورکس کے ملازم کو زخمی نہ کرتا تو شاید یہ لوگ اسے گھر سے نکالکان نہ لاتے ساف سترے کپڑے پہناتے اور ائرپورٹ چھوڑاتے اور یہ ظاہر جعفر اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوتا لیکن اس یقین کے باوجود کہ زاکر جعفر اور بیگم اسمت آدم جی نے اپنے بیٹے کو غیر ضروری سپورٹ کیا پولیس دوسری بار امان نہ لے سکی ملزم نے بھی بڑی آسانی سے قتل کو خودکشی کہہ دیا اور یہ بھی فرما دیا میں نے لڑکی کو بیستی سے بچانے کے لیے اس کا سر کار دیا تھا اور پولیس نے یہ بیان بھی لکھ دیا ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر ظاہر جعفر کا تلق میڈل کلاس سے ہوتا تو کیا پولیس اتنی آسانی سے یہ لاجک سن لیتی اور یہ شخص ہر دوسرے دن اپنے پاؤں پر چل کر مزے سے عدالت آ جا رہا ہوتا اور صحافیوں کے سوالوں کا انگریزی میں جوابی دے رہا ہوتا پولیس نے یقینا اب اسے اب تک پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ چھوڑا ہوتا ہماری پولیس پرس چوروں کو بھی چھے چھے ماہ تک اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتی لیکن ظاہر جعفر ہولنک قتل کے بعد بھی ایک دن یا کچھ دنوں تک وکٹری کا نشان بناتا پھرے گا جیسے کوئی کشمیر فتح کر کے آیا ہو جیسے شارخ جتوئی عدالت میں آتے جاتے ہو وکٹری کا نشان بنایا کرتا تھا لہذا اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا ہم آج کے دن مورخہ تیس سات دوہزار اکیس ناظرین یاد رکھیں تیس سات دوہزار اکیس بروز جمعہ قتل کے دس دن بعد بہت آسانی بتا سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاتل پارٹی لوہ کن کو خون بہا دے کر رازی کرے گی عدالت میں قتل کو خودکشی ثابت کر دیا جائے گا نور مقدم کے ناخروں میں مجودہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ تبدیل کر دی جائے گی ڈی اے جی افضال احمد کوسر کی ساری دن رات کی محنت پر پانی پھر جائے گا اور پولیس ریکارڈ سے آلائے قتل غائب ہو جائے گا تھراپی ورکس کی ٹیم کا بیان بدل دیا جائے گا اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو یہ کیس بھی اپنی مرضی کی عدالت میں لگوانا یا اپنی مرضی کے منصف کا بندبست کر لینا اور مہنگے ترین وکیل کو دالتوں میں کھڑا کر دینا یہ ہتھکنڈا کہیں نہیں گیا شاہ زیب قتل کیس سے لے کر زین قتل کیس اسامہ ستی کیس اور سانیا مارڈل ٹرون سے سانیا سائی وال تک سیکڑ و مسالے ہمارے سامنے موجود ہیں یہ ملک با اثر اور امیر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اب آپ اگر پاورفل ہیں یا پھر آپ پاورفل لوگوں کو خریدنے کی پاور رکھتے ہیں تو پھر آپ خواہ مجید خان اچکزئی کوئٹہ میں پولیس ایلکار اتا اللہ کا کچل دے بعد یا شاہ رخ جتوئی بیس سال کے نوجوان شاہ زیب کو کراچی کی سڑک پر قتل کر دے یا شوکت عزیز کابینہ کا ایک وزیر خاتون کی لاش موٹر وے پر پھینک دے یا پھر ظاہر جعفر لڑکی کا سر اتار کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے والد کو فون کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا دولت بندوں کے لیے پاکستان ایک جنت کا ٹکڑا ہے کیا ملک ایسے ہوتے ہیں کیا ریاستوں کے یہ کام ہیں اور کیا ہم انصاف کے اس سسٹم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک طرف مقتول قتل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف لوہ کی وکیلوں کے خرچے اور عدالتوں کے چکر کاٹ کر کر مر جاتے ہیں قاتل تھانوں میں جشن مناتے ہیں جلوں میں موج مستی کرتے ہیں اور عدالتوں میں ججوں کو لطیفے بھی سناتے ہیں اور مزلوموں کے انصو ان کے گربانوں پر گرتے رہتے ہیں یہ ہے ملک اور اس کا جنڈیشنل سسٹم ناظرین یہاں پر میں آپ کو کہانی میں تھوڑا سا بریک کرتا ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے ساتھ آٹھ ماہ پہلے ایک میں نے پروگرام کیا تھا رانی بہن ماف کرو ایک چودہ سالہ بچی جو بے گناہ اپنے شوہر کے قتل میں پکڑی گئی چودہ سال کی بچی ناظرین انیس سال تک وہ بے گناہ جیل میں رہی اور جب وہ چونتی سال کی ایک ادھیڑ عمر عورت بن گئی تو بے گناہ ثابت ہو کر باہر نکلی یہ ہے ہمارا جنڈیشنل سسٹم ناظرین اس پروگرام کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا اپنے گھر کا محلے کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیارک ہے صفائی نصف ایمان ہے پاکستان زندہ بات پاہندہ بات اللہ حافظ